ہیلو اسٹوڈنٹس آج میرے پاس آپ کے لئے دو اپ ڈیٹس ہیں اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل آگر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ نیو اپ ڈیٹس سے آدھا ہو جائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور نئے آنے والے طلبہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس سے بھی باخبر رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں باہر دوہزار بیس کا سمیسٹر اپنے اختتام کے قریب ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں اور کچھ طلبہ کے امتحانات انقریب شروع ہونے والے یونیورسٹی کی تعلیمی پولیسی کے مطابق طلبہ نے موجودہ سمیسٹر میں رہتے ہوئے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیجنا ہوتا ہے تو جن طلبہ نے نئے سمیسٹر میں داخلے کے لئے اپلائی کیا تھا یعنی خیزان دوہزار بیس کے داخلوں کے لئے ایڈمیشن بھیجا تھا ان طلبہ کو یونیورسٹی کی طرف سے داخلے کی کنفرمیشن کے ایس ایم ایس ملنا شروع ہو گئے ہیں اور جن اسٹوڈنٹس کو میسج نہیں آیا وہ طلبہ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے اپنے ایڈمیشن کی کنفرمیشن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے تو یونیورسٹی کی پولیسی کے مطابق ایڈمیشن کنفرم ہونے کے چالیس دن کے اندر اندر اسٹوڈنٹس کو کتابیں ڈلیور کر دی جاتی ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا تو آپ کچھ دن انتظار کر لیں کیونکہ یونیورسٹی ڈیلی بیسیز پر داخلوں کو سسٹم پر اپ ڈیٹ کر رہی ہے جیسے ہی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا آپ کے پاس بھی یونیورسٹی کی طرف سے ایس ایم ایس آ جائے گا دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایل ایم ایس پورٹل کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے طلبہ کو اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ چوبیس اکتوبر تک سسٹم اپ گریڈ ہو جائے گا اور اس سلسلے میں یونیورسٹی کا آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ دن رات کام کر رہا ہے لیکن لیٹس اپ ڈیٹ کے مطابق مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک سسٹم پر اپ گریڈیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس پر مزید وقت لگ سکتا ہے مزید کتنا وقت لگے گا یہ میں بتانے سے کاثر ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ سسٹم اپ گریڈ ہونے کے بعد آپ کو تین چار دن کا وقت اپنی اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے ضرور ملے گا پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ ہر ایک گھنٹے کے بعد LMS پورٹل کو چیک کرتے رہیں تاکہ جیسے ہی اپ گریڈیشن مکمل ہو آپ اپنی اسائنمنٹس پورٹل پر اپلوڈ کر سکیں شکریہ